بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کچھ فیکٹس جو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے دیکھئے پاکستان میں ڈیموکرسی ہے آرمی چیف بھی اگر کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو فیکٹ نہیں ہے تو آپ اس کی تصحیح کر سکتے ہیں وہ جو کہنا چاہتے ہیں یہ ان کا جمہوری حق ہے وہ کہہ سکتے ہیں اسی طرح جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ آپ سب کا جمہوری حق ہے آپ وہ کہہ سکتے ہیں سوالات اٹھانا جواب مانگنا حقائق سامنے لے کر آنا یہ آپ سب کی رسپونسیبیلٹی ہے اور جمہوریت کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ پاکستان میں بھی تک تو جمہوریت یا ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے بظاہر جو کہا جاتا ہے تو آرمی چیف نے جو کہا پہلے وہ دیکھ لیں انہوں نے کہا کہ آئندہ الیکشن میں ایمپورٹیڈ اور سیلیکٹیڈ کی بجائے منتق حکومت آنی چاہیے میری وہ یہ کہہ رہے تھے کہ الزامات لگاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر سیاستدان انہوں نے یہ فرمایا جو سب سے اہم بات سب سے پہلے رکھی ہوئی ہے اس قبر میں اس کے اوپر میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا آرمی چیف نے تین چار بہت ایمپورٹنٹ باتیں کی ہیں آج کے خطاب میں پورا خطاب تو میں آپ کو نہیں بتا رہا آپ نے بہت دفعہ سن لیا ہوگا بہت دفعہ پڑھ بھی لیا ہوگا لیکن وہ تین چار چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن نقاط کے اوپر مجھے لگتا کہ بات ہونی چاہیے اور وانگن جائش موجود ہے نمبر ایک آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب نے کہا کہ گزشتہ سال آرمی نے سیاست میں مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ کیا اچھا اب اس میں کئی جگہ پہ فروری جو ہے نا وہ رپورٹ ہوا ہے کہ فروری میں یہ فیصلہ کیا کہ آرمی اب سیاست کے اندر کردار ادا نہیں کرے گی تو یہی سے شروع کر لیتے ہیں انہوں نے کہا لیکن اس کے باوجود کچھ سیاستی لوگوں نے پاکستان آرمی کے خلاف نامناسب پروپیگنڈا مہم جاری رکھی یہ آرمی چیف کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے فوج کے خلاف کیونکہ فوج نے یہ فیصلہ کیا گزشتہ سال فروری میں غالباً کہ سیاست کے اندر کوئی کردار ادا نہیں کرے گی فوج تو اس سے پہلے یعنی گزشتہ سال فروری سے پہلے جتنی مرتبہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یا باقی فوج کے سورسز نے یا فوج کے لوگوں نے جتنی مرتبہ یہ کہا کہ ہم سیاست میں کردار ادا نہیں کر رہے تو کیا وہ جھوٹ تھا پہلا سوال تو یہ ہے کیونکہ یہ کلیم تو اس سے پہلے بھی کیا جارہا تھا کہ ہم سیاست میں کوئی رول پلے نہیں کر رہے تو کیا اس سے پہلے جھوٹ بولا جارہا تھا اور اگر تب جھوٹ بولا جارہا تھا تو اب جو بیان ہے اس کے اوپر ہم کیسے یقین کر لیں یعنی دوہزار اکیس کی فروری سے پہلے فوج سیاست میں رول پلے کر رہی تھی لیکن کہہ رہی تھی ہم نہیں کر رہے اور آج وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کر رہے اور ہم نہیں کر رہے لیکن کیسے ہو سکتا ہے کل آنے والا کہہ گا جی ابھی پھر رول پلے کر رہے تھے تو اس لیے پہلا سوال تو یہ پیدا ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ بلوجستان میں جو بلوجستان عوامی پارٹی ہے ان کے سربران بھی کہا تھا کہ حکومت ہم نے فوج کے کہنے اوپر گرائی تھی تو یہ پھر کیسے ہو گیا اگر تو یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ سیاست سے باہر رہنا ہے تو پھر سینٹ میں صادق سنجرانی کا جادو کیسے چلا تھا وہ اقلیت کے باوجود کیسے جیت گئے تھے پھر ابھی آج کی خبر دیکھ لیں کہ امریکن کیا کہہ رہے ہیں اور پاکستان امریکہ تعلقات کا فیصلہ وزیراعظم پاکستان نہیں آرمی چیف کرتے ہیں امریکی عودے دار کا آج کا بیان ہے یہ وائٹ ہاؤس میں جنوبی اور وسطی ایشیای امور کی ذمہ دار ہیں لیزا کرٹس انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ یہ تعلقات کا فیصلہ آرمی چیف کرتے ہیں وزیراعظم نہیں کرتے تو پھر سینٹ الیکشن میں جو خفیہ کیمرے پکڑے گئے ان کے بارے میں آج تک پتا کیوں نہیں چلا کہ یہ کہاں سے آئے اور کس نے لگائے تو پھر وزیراعظم ہاؤس کے باہر قیدیوں والی وین کون لے کر آیا کس کے کہنے پہ آئی کیونکہ شیخ رشید تھے اس دن وزیر داخلہ انہوں نے تو نہیں کہا تھا پھر کنٹینرز کون لے کر آیا ریڈ زون کے چاروں طرف شیخ رشید تھے وزیر داخلہ انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ یہاں کنٹینرز لے کر آؤ تو پھر اسلام آباد ریڈ زین کو اس طرح بند کر دیا گیا تو پھر اسلام آباد کے بڑے ہوتل کے کس نے دلوائے یعنی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو چاہیے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے وہاں کوئی کمرہ خالی نہیں تھا کیونکہ 23 مارچ کی پریڈ ہونے والی تھی اور ساری کی ساری جو بکنگ ہے وہ پاک فوج نے کی ہوئی تھی بڑے ہوتلوں کی تو کس طرح سے 22 کمرے رات و رات ارینج ہو گئے اور یہ سارے لوگ وہاں جا کے ٹھہر گئے یہ بھی سوال موجود ہے ضمیروں کے سودے اسلام آباد میں کیسے ہوئے اس دوران میں یہ بھی سوال موجود ہے تو پھر صحافیوں پر بولنے کے جرم کے اندر جو تشدد ہوا گرفتاریاں ہوئیں جو ٹورچر انہیں کیا گیا اور جو پچاس کے لگ بگ مقدمات پاکستان میں پہلی مرتبہ درج ہوئے ہیں ان مقدمات کے پیچھے کون تھا کیونکہ ہمیں تو سیاسی جماعتیں صاف کہہ رہی ہیں ہر سیاسی جماعت کہہ رہی ہے کہ ہمارا کوئی تعلق ان مقدمات کے ساتھ نہیں تھا سب لوگ خود بتاتے ہیں آف دی ریکارڈ کے جناب یہ وہ قدمے آپ پہ جنہوں نے کرائے ہیں وہ جانے اور آپ جانے ہمارا اس میں کوئی تعلق نہیں تھا تو پھر یہ کون کروا رہا تھا تشدد کس نے کروایا سیاسی لوگوں پہ سیاسی لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کرنے پر ننگا کروا کر کس نے مارا یہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ اس پہ تو فوج کی بدنامی ہو رہی ہے کہ کوئی بندہ فوج پہ فوج کے سربراہ کے اوپر تو اس میں تو فوج کی بدنامی ہے یہ بھی آج تک پتا نہیں چلا تو پھر کون سا میڈیا سیل یا آپ یہ کہلیں کہ میڈیا کنٹرول سینٹر جو بہت طاقتور ہے وہ ایک مقصود سیاسی جماعت کو دبانے کے لیے لگاتار میڈیا کو موٹیویٹ کرتا رہا اور کاروائیاں کرواتا رہا تو پھر بیکڈور چینل مذاکرات کون کر رہا تھا اگر کوئی سیاست میں کردار نہیں تھا تو پھر پیغامات کون بجھواتا تھا اور کون جوابات موصول کرتا رہا تو پھر دیفنس کا ایک مکان لاہور میں بتا رہا ہوں لاہور ڈی ایچے کا ایک مکان ہے وہ کیوں پنجاب حکومت کے لیے یا پنجاب حکومت کے سلسلے میں بہت اہم صورتحال اختیار کر گیا تو پھر گزشتہ سال ایک بڑی سیاسی جماعت کا بندہ راولپنڈی کے ایک بڑے ہوتل سے ایک بہت بڑے دفتر میں بڑے لوگوں کو ملنے کیلئے لگاتار ایڈگی کے اوپر بھی الزام لگایا گیا تو پھر خفیہ ملاقاتیں کیوں ہوتی رہی جو بار بار رپورٹ ہوتی رہی پھر رٹائر فوجیوں کو کیوں یہ قائل کرنے کی کوشش کی جاتی رہی کہ سابق وزیراعظم عمران خان ایک بہتر آدمی نہیں تھا تو پھر توشہ خانہ سمیت دیگر مقدمات کن دفاتر میں کن لوگوں نے بیٹھ کر بنائے بہت سارے لوگوں کے پاس صحافیوں کے پاس ہمارے پاس تفصیلات موجود ہیں یہ سب لوگ جانتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے سوالات ہیں جو اٹھائے جا سکتے ہیں مثال کے طور پہ جو بیرونی ممالک ہیں ان سے ملاقاتیں کون کرتا رہا یہ بھی ایک سیاسی عمل ہے سیاستدانوں کا کرنے کا کام ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں پہ اس طرح سے ہوتی رہی ہیں اس کے علاوہ آرمی چیف نے کچھ اور باتیں کی میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں آرمی چیف نے کہا کہ خطاب کرتے ہوئے کہ ہر پارٹی میں فتح اور شکست قبول کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے تاکہ آئندہ الیکشن میں امپورٹڈ اور سیلیکٹڈ کے بجائے منتخب حکومت آئے ان کا ایک حکومت نکلی تھی انہوں نے کہا جی کہ یہ حکومت بنی تو انہوں نے کہا دوزر بائیس میں آٹی ایس کے اوپر بیان بنا کے تو یہ کہہ دیا گیا کہ ایک حکومت سیلیکٹڈ ہے بعد میں ایک اور حکومت آئی تو انہوں نے کہا جی یہ حکومت امپورٹڈ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ہار اور جیت کو تسلیم کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے پاکستان میں ہار اور جیت کو تسلیم کرنے کا لوگوں میں حوصلہ اس لیے نہیں ہے کہ ہار اور جیت کے درمیان میں ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کھڑی رہتی ہے اسٹیبلشمنٹ لوگوں کو جتاتی بھی ہے اسٹیبلشمنٹ لوگوں کو ہراتی بھی ہے اسٹیبلشمنٹ لیڈر بناتی بھی ہے اسٹیبلشمنٹ غدار بناتی بھی ہے تو یہ پاکستان کی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یہ کرتی رہتی ہے تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ سے لوگوں کو یہ شکوا رہتا ہے ایک بڑی اچھی بات کی آرمی چیف نے انہوں نے کہا کہ 1971 میں جب پاکستان جنگ ہارتنا ایڈیا تھے تو ہمیشہ بہت سارے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اور خواجہ عاصف نے بھی کیا اور لوگ بھی کرتے ہیں کہ ہماری فوج نہیں لڑ پائی تھی تو جنرل باجوہ نے اس کی کچھ حقائق بتایا اور انہوں نے کہا جی ایک تو بانوے ہزار فوجی نہیں تھے صرف چونتیس ہزار فوجی تھے اور وہ بھی بڑی جیداری سے لڑے تھے تو یہ اچھا ہے کہ آرمی چیف نے اس ایشو کے اوپر بات کی اور یہ بات کرنا ضروری تھا انہوں نے کہا باقی لوگ مختلف محکموں سے ان چونتیس ہزار لوگوں کا مقابلہ ڈھائی لاکھ انڈین آرمی سے اور دوڑ لاکھ یہ تربیت یافتہ جو مکتیبانی کے لوگ تھے ان کے ساتھ تھا اس کے باوجود فوج بڑی بہادری سے لڑی تھی اور اس کا اطراف خود سابق انڈین آرمی چیف فیلڈ بارشر مالک شاہ نے بھی کیا تھا تو یہ تو بات سچ ہے کہ انڈینز نے جب اپنے مختلف جو انڈیا کے صحیح بات لکھنے والے جو رائٹرز ہیں یا جو اس دور کے جو فوجی ہیں انہوں نے یہ تسلیم کیا تھا کہ پاکستان کی فوج نے بڑی جیداری کے ساتھ مقابلہ کیا تھا وہ فس گئے تھے وہ بہت تعداد میں کم تھے لیکن اس کے باوجود وہ مقابلہ کر رہے تھے پھر آرمی چیف نے ایک اور گلہ کیا یہ گلہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس پر ضرور بات ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ انڈین فوج انسانی حقوق کی پامالی کرتی ہے انڈین اور اسرائیلی فوج یہ بہت زیادہ کرتے ہیں انسانی حقوق کی پامالی کرتی ہے مگر انڈیا کے عوام کموں بیش ہی انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اس کے برقس ہماری فوج دن رات قوم کی خدمت میں مصروف رہتی ہے اور گاہے بگاہے تنقید کا نشانہ بنتی رہتی ہے اس کی پیچھے بھی ایک اگیزن ہے جنرل صاحب اس کو سمجھنا پڑے گا اور فوج کی قیادت کو سمجھنا پڑے گا اور آئندہ کے لیے بھی آفیسرز کو اس بات کو سمجھنا پڑے گا پاکستان کی فوج لڑنے میں بہت بہتر ہے اس خطے میں شاید ان کے مقابلے کی فوج نہیں ہے جذبہ بھی بہت اچھا ہے پروفیشنل بھی پاکستان کی فوج زیادہ ہے ہر جگہ پہ جہاں جاتی ہے سارے مقابلے پاکستان کی فوج جیت کر آتی ہے یو این کے مشن پر جاتی ہے جہاں سیکیورٹی ڈیوٹیز کی اوپر جاتی ہے پوری دنیا پاکستان کی فوج کو سراتی ہے ستنہ جو اسلامی ممالک کی بہت سارے اسلامی ممالک کی ایک فوج بنی ہوئی ہے اس کی سربراہی پاکستان کے پاس ہے پاکستان کی فوج نے قربانیاں بھی زیادہ دی ہیں اور جان کی قربانی کیلئے تیار بھی پاکستان کی فوج سب سے زیادہ رہتی ہے تو یہاں تو مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے مسئلہ یہ پڑ جاتا ہے کہ انڈین کا آرمی چیف کون ہے اس کا پتہ ہی کسی کو نہیں ہوتا کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ انڈین آرمی چیف کون ہے اور اگلا چیف کون آ سکتا ہے اور کتنے ناموں کی سمری ہے اور کیا ہو رہا ہے نہیں وہاں ایک سسٹم بنا ہوا ہے اور وہاں کی فوج خود اپنے آپ کو سیاست سے باہر رکھتی ہے پاکستان کی فوجی قیادتوں نے عام فوجی کا سیاست سے کیا لینا دینا فوجی قیادتوں نے اپنے اپنے فائدوں کے لیے سیاست میں بڑا رول پلے کیا ہے یعنی اس وقت بھی سارے کے سارے پاکستان میں ڈڑے ہوئے ہیں کہ یہ چھے نام جو آئے ہیں سمری کے یہ والا نام آگیا تو میرا نقصان ہو جائے گا وہ والا نام آگیا تو میرا فائدہ ہو جائے گا کوئی سوچتا ہے یہ نام مجھے اچھا لگتا ہے یہ آنا چاہیے کوئی کہتا ہے وہ نام اچھا لگتا ہے وجہ کیا ہے ساروں کو اس بات کا خوف ہے کہ آنے والا کبھی بھی نیوٹرل ان کو دکھائی نہیں دیتا وہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں آنے والے کا کیا موڈ ہوگا وہ یہ سوچتے رہتے ہیں یہ چند لوگوں کی غلطی ہوتی ہے جن کی غلطی کا خمیادہ پھر پورا ادارہ بگتتا ہے اس کی ذمہ داری کبھی پاکستان کی قوم پر مت ڈالیے گا اس کی ذمہ داری کبھی پاکستان کی عوام پر مت ڈالیے گا اس کی ذمہ داری ان فیصلہ سازوں پر ڈالیے گا جنہوں نے ادارے کو اپنے ذاتی مفاد کیلئے استعمال کیا چار مرتبہ تو مارشلالہ لگایا ہے اب یہ آپ نے کہا کہ پچھلے سال فیصلہ ہوا ہے سیاست میں گردار ادانہ کرنے کا اس سے پہلے تو فیصلہ نہیں ہوا تھا ہم نے دوہدر آٹھ کے اخبار میں بھی پڑھا تھا کہ آئی ایس آئی کا جو سیاسی ونگ ہے اس کو بند کر دیا گیا لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا جنرل پاشا پہ الزامات لگے اور دیگر جنرلز پہ الزامات لگے ابھی ان کا نام ہے جنرل فیض آرمی چیف کے لیے ان کا نام آیا ہوا ہے سمری میں ان کے اوپر الزامات لگے جنرل باجوہ صاحب آپ کے اوپر الزامات لگے جنرل باجوہ صاحب نے ایک اور بات کی سائیفر کے معاملے کے اندر اور یہ بات جو ہے وہ بی بی سی نے اس کو ہیڈ لائن کا حصہ بنایا انہوں نے کہا کہ جالی اور جھوٹے بیانیے سے اب رائے فرار اختیار کی جا رہی ہے انہوں نے یعنی یہ بات انہوں نے اس طرح کی کہ جالی اور جھوٹا بیانیاں بنا کر ملک میں ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی اور ابھی اسی جھوٹے بیانیے سے رائے فرار اختیار کی جا رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی سازش ہو رہی ہو بیرونی اور فوج بیٹھ جائے لیکن دیکھئے عمران خان صاحب کے اس دعوے کے مقابلے میں ابھی تک کوئی انکواری نہیں ہوئی یا تو چیف جسٹس آف پاکستان صدر پاکستان کا سات مہینے ساڑھے سات مہینے پہلے بھیجا ہوا جو لیٹر ہے اس کو نکالیں سائفر کو اس کے اوپر تحقیقات کر لیں اور جب انڈیپینڈنٹ تحقیقات ہو جائیں تو پتا چل جائے گا کہ سازش ہوئی ہے یا مداخلت ہوئی ہے اور اگر کچھ بھی نہیں ہوا جیسا کہ جنرل کمر جعوید باجوا آج فرما رہے ہیں تو پاکستان نے پھر امریکہ جیسے ملک کو ڈیمارچ کیوں کیا تھا پاکستان نے اس کو پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر ایک بدترین مداخلت کیوں قرار دیا تھا اور اس وقت آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا تھے اور ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم صاحب تھے اور دیگر لوگ بھی وہی پہ موجود تھے تو اس وقت تو اس کو نا صرف پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر بدترین مداخلت قرار دیا گیا تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ یہ پاکستان برداشت نہیں کرے گا اور اس پہ پاکستان مضمت کرتا ہے اور پاکستان نے امریکہ کو اس کے بعد ڈیمارش کیا تھا اور عمران خان صاحب تو ابھی بھی اپنے بیانیے پہ کھڑے ہیں وہ اس پہ رائے فرار کیا ہوتی ہے وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ دوستی ہو غلامی نہ ہو اور وہ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں نکالا گیا تو اس سائفر میں لکھا ہوا تھا کہ اگر عمران خان کو نکال دیا تو ساری غلطیاں معاف اور اگر عمران خان کو نہ نکالا تو نتائج بھگتنا ہوں گے ساتھ میں رشیہ کے دورے کے اپنے بھی اعتراض تھا تو اس طریقے سے وہ سائفر موجود ہے اگر اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو کیٹیگر اکلی اس کی اپنے انکوائری کروائی جا سکتی ہے اور وہ چیزیں بتائی جا سکتی ہیں تو آرمی چیف صاحب کے بات کے بعد یہ سوالات پیدا ہوتے تھے یہ سوالات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ادھر سب لوگ جو ہے وہ مختلف لوگوں کو آرمی چیف بنانے کے لیے جو ہے وہ پرٹول رہے ہیں زور لگا رہے ہیں سمری جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہے لیٹس سی وہ کس کو بناتے ہیں آرمی چیف جنرل آسیم منیر سے لے کر نیچے جنرل آمیر تک یہ چھے نام ہیں بیچ میں جو ہے وہ جنرل سائر شمشاد ہیں جنرل عزر عباس ہیں جنرل نومان ہیں جنرل فیض ہیں تو یہ جنرلز ہیں ان میں سے کوئی ایک بنے گا آرمی چیف اور ایک بنے گا چیئرمن جوائن چیف آف دا آرمی سٹاپ بنے گا ایک ان میں سے تو دیکھتے ہیں لیکن اب پتہ کیا ہو رہا ہے نجم سیٹی کا اسپیٹمنٹ دیکھیں آسیم منیر کسی کی سائٹ نہیں لیں گے وہ حقیقت اور سچ کی سائٹ لیں گے یعنی وہ اپنے اپنے فیورٹس کی جو ہے وہ لوگ بتا رہے ہیں کوئی جنرل فیض امیر کی بتا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر ایک کمپین چل رہی ہے کوئی اس کی چلا رہا ہے کوئی اس کی چلا رہا ہے میرے خیال میں ان چیزوں سے گریز کیا جانا چاہیے اور یہ شہباز شریف کا فیصلہ ہے شہباز شریف کو کرنا چاہیے اور آئین اور قانون کے مطابق کرنا چاہیے آئین سے باہر جا کر قانون سے باہر جا کر کریں گے معاملہ کوٹ میں جائے گا پاکستان کی پھر بدنامی ہوگی اب تک لیتنے اپنا خیال رکھیے گا اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ